وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي قُرْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی محلت تمام کر دی گئی ہوتی لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَلْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ وَاَضُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں